اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر چالیس حدیث نمبر چالیس یہ حدیث بھی بڑی فکر آخرت پیدا کرنے والی حدیث ہے اللہ تعالی ہم سب کے اندر فکر آخرت پیدا کر دے دوستو یہ دنیا ہے چھوڑ کر کے جانا ہے کبھی بھی کسی کے موت آئے اصل زندگی تو شروع ہوتی اس کی فکر ہونے چاہیے اور یہ بہت بدترین چیز ہے کہ انسان دنیا سے محبت کرے اور آخرت کی پروانہ کرے تم لوگ بڑے بدبقت ہو تم کو کیسے ہدایت ملے گی تم آخرت کو تو چھوڑ دیتے ہو دنیا کے پیشے پڑے ہوتے ہیں انہا اولا یحبون العاجل ویدھرون وراءہم یومن سکیلا یہ ایسے احمق ہیں بے حکوب دنیا سے کے پیشے پڑے اتنی محبت ساری زندگی دنیا کے پیشے گدار دے رہے ہیں اور اس زندگی کے بعد یہ کناہ مشکل دن آنے والا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اخد رسول اللہ علیہ وسلم بے من کا بیہ من کے بیہ فقال کن فی الدنیا کانک غریب او آبر سبیل بس دو جملہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے سالے عبداللہ ابن عمر بن خطاب ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کنانا کے بھائی روایت کرتے ہیں کل بھی میں نے کہا تھے کوئی حدیث گودھنی تھی تھوڑی نعمر رجول عبداللہ لوکانو یسلی باللیل والی آج لوگ کیا کہتے ہیں اے یار اب تو بھوڑے ہو گئے کم سے کم اب تو دنیا آخرت کی فکر کر لو معلوم بتا ہے آخرت کی فکر کرنا سب کس کا کام ہے جوانوں کا نہیں لا پروہی ذرا دیکھو کیا جوان نہیں مرتے جوان کو حساب کتاب نہیں دینا ہے سوچو ذرا سو کہتے ہیں انداز ذرا دیکھیں عبداللہ ابن عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ اکسول نے ہم کو بولایا اور آپ نے من کے بھائیہ اور آپ نے سامنے کھڑا کر کے دونوں موڑوں پر ہمیں دونوں موڑوں پر ہاتھ رکھا پنا یعنی اگر تصنیہ پڑھا من کا بھائیہ تو دونوں موڑوں پر پکڑا کسی کو بہت زیادہ سمجھانا ہو تو کندھے پر ہاتھ رکھا کتنی بڑی نصیحت دوستو اللہ اکسول عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جیسے ہونار صحابی کو ابھی جوانی کو پہنچ رہے ہیں اللہ سل دونوں موڑوں پر ہاتھ رکھیں افراتے ہیں یا عبداللہ عبداللہ دنیا کو کبھی جی نہیں لگانا دنیا کو کبھی اپنا تھکانہ نہیں سمجھنا کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل بیس تو جملے کی اتنی عالی شان نصیحت عبداللہ کن فی الدنیا کعنک غریب اس دنیا میں زندگی ایسے گدارو گویا کہ تم کیا ہو غریب ہو کیا ہو غریب ہو یا عابر سبیل ہو عابر سبیل پہلا تم کیا زندگی گدارو کیا سمجھ کہ میں غریب کس کو کہتے ہیں مسافر کیا مسافر مسافر آدمی جب سفر کرتا ہے دو چیزیں بڑی اس کی عظیم ترین ہمیں یاد کرنی کے چیز ہے اللہ مسافر سے تشبیح کیوں دیں نمبر ایک جس مقصد کے تحت سفر کرتا ہے اس مقصد کی کامیابی کے لیے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑتا ہے کیوں کرایہ بھڑا بیوی بچے اہل ویال چھوڑ کر نہیں میں بڑا ویزی ہوں اصل کام جو ہو جائے گا اس کے بعد نمبر دو میں مسافر ہوں میں مسافر ہوں اس گلی سے نکلوں گا جہاں تاک ہم کسی کو دیکھ کہ مسلمان سمجھ کہ السلام علیکم کہ لیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی ہمارا ایسا ہے پہچان کر نہیں کہ ہاں کھڑے ہو کر کہ تھوڑی دیر بات کریں اور اسٹاپ ہو جائیں کر لیں لیکن امام صاحب گزریں تو گریمت ہے کہہ لے دی اس مسجد کی امام ہے ورنہ اس گلی سے لے کر کے اس گلی کے تقبار کرنے میں شاید کی کپڑے ہاتھ سب چوب چوب کر کے بلگو سب ہر آدمی اپنی طرف کھیچے گا ہمارا کوئی پہنچار کر نہیں نکلے اور ایک منٹ میں پار لیکن کوئی پہچان کا گدر ہے کہاں تو سارے پہچان والے دوست احباب ہیں اللہ اکبر ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نمبر دو سامان اتنا ہی لیتا ہے خصوصاً اس زمانے میں جہاں کلو کا لگیش دینا پڑتا ہے کیا کرتا ہے اتنا ہی لیتا ہے جتنے آسانی سے کم سے کم اپنا ضرورت تین جوڑے کپڑے کی ضرورت تین ہی جوڑا لیتا ہے دس جوڑے نہیں لیتا یہی ہوتا ہے نا سامان اتنا ہی توشہ اتنا سبحان اللہ اللہ اکر رسول کی تشبیح عبداللہ دو چیزیں سمجھ مجھے نا ایک تو اصل مقصد کیا اپنے مقصد ساری توجہ ہوتی ہے جس مقصد کے لیے سفر کیا اس مقصد کی تکمیل گدر جاتا ہے کسی دوست احباب کسی مہا کے باشینوں میں کسی سے کوئی تعلق نہیں بس بھول گئے تو راستہ پوچھ لے گا مہنا گھنٹوں بیٹھ کر کے ٹائم پاس نہیں کرے گا نمبر دو سامان اتنا ہی مقتصر جتنا آسانی تکمیل اللہ اکبر فرمایا عبداللہ تم ایسے رہو گو جا کی مسافر ہو اتنے دوست احباب نہ بلالو کہ سارا وقت دوستوں میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرو حضور وقت جائے اور اپنا مقصد تمہارا ہے دنیا میں آئے ہیں تبارک اللذی بیده الملک وہو عرا کل شہین قدر اللذی خرق الموت والحیات لیبروکم ایوکم ادوسی فیاندرکم کیفا تانور اللہ اس لئے دنیا میں رہنے کے لئے نہیں بھیجا دنیا میں اس لئے بھیجا ہے کہ تم میں کون اچھا زیادہ زیادہ عمل کرتا ہے اور کیا عمل کرتا ہے ورنہ اصل منزل کیا ہے آخرت آخرت بات سمجھ میں تم اتنا ہی دوست احباب ملنا جلنا اور اتنا ہی سامان رکھو جتنے میں گزارا ہو جائے آخرت متاثر کیوں اگر بہت زیادہ ہوت زرطم مقابل آخرت بات سمجھ کتنی پیاری تشبیر نمبر دو شیخ الاسلام مولا سنا اللہ مرس رحمت اللہ اللہ ملی پیاری بات کہتے ہیں دوسری تشبیر کیا ہے او آبر السبیل اللہ اکبر آبر عبور سے عبور کہتے ہیں گزر جانا جس کو آپ روڈ کراس کرنا کیا کرنا عبور کرنا پار کرنا مسجد سے نکلے سامنے والی دکان پر جانا ہے آپ روڈ پر گئے اور روڈ کراس کر کے ادھر جانا ہے تو یہ آپ جو کراس کرتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے عبور اب آپ ذرا ایماندار ہی سفت ہے اس سے بہتر تشبیق کائنات میں کون سمجھانے کے لئے دے سکتا ہے آپ کو روڈ کراس کرنا ہے آنکھ پھل کر نہیں گھج جاتے پہلے کھڑے ہوئے ادھر نگاہ ڈالی کہ گوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے ادھر آپ کی محفوظ رہ جائے اللہ اکبر عبداللہ مسافر کی تجار زندگی گدار ہو اور یا تک کس کے مطال روڈ کراس کرنے کے معنی اب روڈ کراس کرنے والا روڈ پر کھڑے ہو کر کچھ کرتا نہیں عبداللہ تمہیں یہ زندگی جو ہے روڈ کراس کر کے تمہیں جنت تک پہنچنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روڈ کراس کرنے میں کوئی ایسی چیزیں آ جائیں کہ تمہیں لے دوبیں جنت تک پہنچ نہ سکو جہنم تب ریک چلی جائیں دوستو بات سمجھ میں آ گئی اور آبیر سبیل راست اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ اتنے بڑے صحابی انتقال کر رہے ہیں مرض الموت میں سارے لوگوں کے استاد ہیں مرض الموت میں زیارت کرنے والی استاد کے دیدار کرنے والوں کے بھیڑ لگ گئی ایسے چار پائی دیوار کے ساتھ بجائی بھی تھی ظاہرین بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ آئے دیکھ رہے ہیں اچانک اب غریر رضی اللہ اپنا چہرہ لوگوں کی طرف سے فیر کر دیوار کی طرف کر لیا لوگوں نے سمجھا شاید ایک پہلو پر لیٹے لیٹے تکلیف ہوتے کرب بدل لیے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد کبھی ہم کو بھی حساس ہوتا ہے کہ 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 چھوڑ کے جانا ہے کرنے والوں کو شاگردوں کی شاید کی رو رہے ہیں پکڑ کر کھینج کر ادھر رکھیا اب غریر دار و کتھار رو رہے ہیں سسکی آنسو بہ رہے ہیں بستر گیلہ ہو رہا ہے سارے شاگردوں نے کہ اب غریر آپ کیوں روتے ہیں کیوں روتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رسول دنیا سے گئے آپ صحابی ہیں آپ اللہ کے رسول راضی اور جس سے اللہ کے رسول راضی اس سے اللہ بھی راضی آپ نے اتنے دن تک حدیث کی خدمت کی ہے آپ کے لئے تو نیکی آئی نیکی آئی اب حریر کیوں آپ روتے ہیں اللہ کی قسم اگر آپ کو اس لئے رونا آ بیوہ ہو جائے گی تو آپ بلکل اس کے لئے نہ فکر کریں آپ ہمارے استاد وہ ہماری استانی ماں ہے اللہ کی قسم ہم لوگ اپنی بہن کے سارا اس کو رکھیں گے اگر آپ سوتے ہیں کہ یہ بچے یتیم ہو جائیں گے تو اس کے لئے آپ نہ روئیں اللہ کی قسم اس سارے بچے ہمارے بھائی ہوں گے اپنے بچوں کی طرح پرورش کریں گے آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کی قسم اگر آپ سوچتے یہ گھر اُجڑ جائے گا تو گھر میں کوئی کام نکلا تو ہم لوگ آپ کا گھر بنا کے دیں گے آپ کیوں روتے ہیں ابو بی 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 با ہو جائے گی اس لئے مجھے نہیں رونا آرہا ہے کہ میرے یہ بچے اتیب ہو جائیں گے اس لئے ہمیں نہیں رونا آرہا ہے کہ میرا گھر بی ران ہو جائے گا اللہ کی قسم رونا اس بات پر ہے اس وقت اندھا تا لگ گیا ہے کہ مرنے والا ہوں رونا اس بات پر بہت لمبا ہے لیکن توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے زادن کلیلن و سفرن تبیل اس میں نہ پرمی رونا کہ سفر بہت لمبا ہے توشہ بہت تھوڑا ہے پتہ رہی منزل مقصود تک پہنچ سکے نہ پہنچ سکے یہ تو ابو حریرہ ہے علاق رسول کی صحابی صحابی آج ہمارا اور آپ کا حصر کیا ہوگا کن فی الدنیا کان لکھا غریب ابو حریرہ عبداللہ ایسی زندگی گزارو جیسے کہ تم کیا ہو مسافر ہو اور یا تم کیا ہو روٹ کراس کرنے آلے آدمی روٹ کراس کرنے والی محسان بھی رکھے انسان اگر روٹ پر کھڑا ہو گیا تیدی سے کراس نہ کیا کوئی بھی گاڑی والا یا مارک اڑا کے چلے گا دیکھتے ہیں روزانہ حادثے ہوتے رہتے ہیں اگر دیکھ کر کے نہیں بگیر آدھا دن ویسے ہی روٹ پر کوت پڑا جانے کیلئے جب بھی اس کو نقصان دے اس لئے بہتر کیا ہے کہ یہ دنیا میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے تمہارے آخرت کو کون سی چیز بنانے والی کون سے بگاڑنے والی کون تمہیں منظرے مقصود سے روکنے والی ہے ابو حریرہ خود دے عبداللہ خود دے خود دے کر کے سو سمجھ کر کے زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہمارا تو آپ کا حصر کیا ہوگا کہ پانچ وقت کی نماز بھی قائدے کی نہیں جب سر سر وسجدہ ہوا کبھی تو سمجھ سے آنے لگی سنہ تیرا دل تو سنہ میں آسنہ تجھے کیا ملے گا نماز کن پھر دنیا آنے کا گریب آو آ بھی رو سبیہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کر اس سب کی آخرت سوار دے بس ہی سوچو کہ نیکیوں کے علاوہ کوئی اور چیز ساتھ آپ کے نہیں جا سکتی سب سٹھارٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا کتنا بھی کمائے کتنے بھی جادات پرابرٹی بنائے کتنے بھی زندہ رہے واللہ جس دن موت آئے گی شوائے چند میٹر کفن کے کوئی چیز آپ کے ساتھ جانے والی سب کو چھوڑ کے جانا ہے تو دوستو کریں وہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذ زریعتا اے عبداللہ بن مسعود کبھی ایسا کوئی کاروبار کوئی ایسا زریعے معاش نہیں اپنانا جو تمہاری آخرت کیلئے رکاوٹ بن سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے نری فکر پیدا کر دے حدیث بیان کر دیتے اللہ تعالیٰ کے حدیث مکمل جب حضرت ابو عبداللہ بن عمر لوگوں سے حدیث بیان کرتے تو سامنے والے کے کندے پر آنکھ رکھتے اور کہتے کیا کن فی الدنیا کان نگا قریب اور آبیرو سبیل اس کے بعد عبداللہ بن عمر اس کی مدید نصیبت وسیعت شرح کر دے سنن لو وَإِذَا أَمْ سَحِتَ فَلَا تَلْتَ دِرِسْ سَوَا اگر شام نصیب ہو گئی ہے تم نیک عمل کرنے کے لیے توبہ استغفار کرنے کے لیے قبر کی تیاری کے لیے کل کا انتدار نہیں کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے کے پہلے پہلے موت آئے اور دنیا سے جھلی جاؤ اللہ تعالی پھر کیا کہتے وَإِذَا اسبْحَتَ اگر صبح نصیب ہو گئی ہے تو جو کچھ جنت کیلئے کرنا ہے کر لے خبردار شام کا انتدار نہ کرنا ہو سکتا ہے شام سے پہلے تیری موت لکھی ہو وَخُدْ مِنْ سِحَتِكَا جو جو سِحَتَ جو سِحَتْ مِلی ہے اس سِحَتْ سے فائدہ اُٹھا کر اتنا عمل کر لے لے مرد دیکھا کہ اگر بیمار ہو جائے نیکیوں میں کچھ کتائی ہو تو سِحَتْ میں اتنی نیکیا کر لیا ہے کہ بیماری میں کچھ نیکیا نہ کر سکا تو قبر ہو جائے شرح بھی فرمان اصلہ کے رسول کا اور شرح اللہ کے رسول کا صحابی خود من سحة لمرد اے مرد مومن کون کہہ رہا ہے عبداللہ بن عمر اے مومن آخنت پر قبر پر ایمان رکھنے والے خود من حیات کلے آنکھ بند ہونے کے پہلے قبر میں جانے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہاں کا سامان اپنی زندگی ہی میں اکٹھا کر لے اللہ تعالیٰ دعا کرو تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں احمد بن نمبر رحمت اللہ لے نکل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر یہی تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں امام محمد رحمت کتاب زہد میں نکل کرتے ہیں شرف عبرت و نشیحت اللہ ہم کو بھی حاصل کرنے کی توفیق اور آپ حضرات کو بھی تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں سارا گھر جنت اور نیکی تو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کی اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچا اللہ اکبر رات کا سناتہ تحجد کی نماز عبداللہ ابن عمر جی بھی اس آیت پر پہنچے جلدی سے تحجد کی نماز مکمل کی ایک بڑی خوبصورت خسن و جمال سے مالا مال رومی روم کے رہنے والی ایک بات ہی ان کے پاس تھی خسن جمال آداد کردان میں بڑی اچھی عمر عبداللہ بن عمر جتنی جائدات و پراپرٹی تھی سب سے دادہ محبوب پسندیدہ وہی ان کی بات تھی کون رومی اتنی محبت کرتی تھی اتنی اچھی لگتی تھی کردار آداد اس کی اتوار شکل و صورت وفاداری تو انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ مناسب موقع آئے گا تو اس کو آساد کریں گے کیونکہ اللہ صلی اللہ فرمایا دین آدمی ہیں جن کو ڈبل عجر ملتا ہے سلا ست اللہ عجران جن میں کون ہے وہ انسان جس کے پاس باندی ہے جن تین قسمے کے لوگوں کو ڈبل عجر دیتا ہے انہوں میں ایک کون ہے وہ مرد مومن جس کے پاس باندی ہو اس باندی کو اچھی طرح سے تعلیم دیا اچھے آداب سکھلائی اور اس کو آزاد کیا آزاد کر کے اس کو اپنی بی بی بنا کر کے اس کی عزت افضائی کر دی اس کو ڈبل عجر عبداللہ ابن عمر اٹھے تحجد کی نماز خط میں کی اور خاندان بی بی کو اٹھایا اٹھو اٹھو بچوں کو اٹھایا اٹھو 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 کیا ہو گیا پڑھتے ساری دنیا سوئی نہ ان کو ناشتے کی ضرورت نہ سہر کی ضرورت نہ چاہ کی ضرورت اس بے وقت میں سب کو اتنا گھبر کر زبردستی اٹھا کیوں رہی ہے سب اٹھ گئے اس پڑوسک اٹھا اٹھا ان کو سب اٹھا اٹھا اٹھے سارے لوگ کٹھا ہو گئے تو بادی اٹھایا اوہ بی بچاری ہافتی کافتی اتنی لوگ کٹھا کیا حادثہ ہو گیا عبداللہ بن عمر نے کہا لوگ ہم نے سب کو گواہ بنایا ابھی میں تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا رب کا فرمان پڑھا لن تنال البر حتی تلف کو ما تحب اٹھا جنت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں خرش نہ کر دو تو میں اچانک میرے ذہن بات ہے جنت میں جانے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دی جائے تو میں نے اپنے مال کا جائدہ لیا تو سب سے محبوب مال جو ہماری یہ وادی ہے آپ سارے لوگ آداد رہیں میں جنت میں جانے کی انیت سے اپنی ازبادی کو اپنی گلامی سے آزاد کر دیا دوستو لوگوں نے کہا اللہ کے بندے کم سے کم صبح ہو جانے دیتے بچوں کو سونے دیتے بیوی کو سونے دیتے پڑوسیوں کو سونے دیتے اتنی کیا مرجنسی تھی جو سب کچھا کر کے بے وقت آزاد کیا کہا ہمیں بھی احساس تھا لیکن میں نے سوچا کہی ایسا نہ ہو صبح ہونے کے پہلے پہلے شیطان ہمیں آئے کچھ پٹی پڑھا کر کہے اس کو کیا کچھ بھی آداد کر تو جنت پہ چلے جاؤ گے تو سیچان کو وصفصہ دلانے کا چانس میں نہیں دیا یہ ہیں عبداللہ ابن عمر